اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چنانیوز ناظرین کشمالہ تارک جو کہ اس وقت وفاقی محتسب برائے حرسانی ہیں کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اب اس کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آئی اینی شاہد مجیب الرحمن نے میڈیا کو اپنا بیان دیا ہے ناظرین جی الیون سینر پر ہونے والے ٹرافک حادثے میں بعد جانے والے اینی شاہد مجیب الرحمن نے مزید انکشافات کیا اور کشمالہ تارک کو جھوٹا کرا دیا تفصیلات کے مطابق اسلام آباد میں ہونے والے ٹرافک حادثے میں بچ جانے والے اور مقدمے کے مددی مجیب الرحمن نے اپنے بیان میں کہا کہ پانچھو دوست ٹیسٹ دینے اسلام آباد جا رہے تھے سرینگر ہائی وی پر سینل بند تھا پرادو گاڑی نے ہماری گاڑی کو ٹکر ماری اور میں گاڑی سے نیچے گر گیا مجیب الرحمن نے انکو دیکھا حال بتاتے ہوئے کہا کہ جب میں نے دیکھا تو گاڑی کشمالہ تارک کا بیٹا ازلان چلا رہا تھا مجیب الرحمن نے کہا کہ کشمالہ تارک کی طرف سے جو باتیں کی جارہی ہیں وہ سب جھوٹھی ہیں گاڑی ان کا بیٹا ازلان ہی چلا رہا تھا اور میں نے اسے گاڑی چلاتے ہوئے خود اپنی انکو سے دیکھا تھا اس حادثے میں میرے ساتھ موجود میرے چار دوست جنباک ہو گئے مجیب الرحمن نے اپنے بیان میں انصاف کا مطالبہ بھی کیا اینی شاہد مجیب الرحمن کا بیان سامنے آنے پر کشمالہ تارک اور ان کے ڈرائیور کے اطرافی بیان کو پول کھل گیا پولیس نے کشمالہ تارک کے ڈرائیور کو خراست میں لے رکھا ہے جس نے پولیس کو دیئے گیا اپنے بیان میں کہا کہ حادثے کا سبب بننے والی گاڑی کمی چلا رہا تھا ڈرائیور نے پولیس کو اپنے بیان میں کہا کہ گاڑی کی ریفتار سو سے زائد تھی اور اشارہ سرخ نہیں ہوا تھا میرا حیال تھا کہ گاڑی نکل جائے گی لیکن گاڑی اور موٹسیکل اچانک سامنے آگے اور حادثہ ہو گیا ٹریفک اور اینی شاہد کے بیان میں تضادات کو دے کر ایک بات صاف ظاہر ہے کہ ڈرائیور بھی نمک حلال کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ڈرائیور نے حادثے کا سارا الزام اپنے اوپر لے لیا کے لئے کھل گئی یاد رہے کہ سامباد میں سینگر ہائیوے پر تیز افتار گاڑی نے چھے افراد کو کچھل دیا تھا حادثے میں چار افراد جانبہہ کوئی دو زہمی ہوئے جبکہ کار سوار فرار ہو گیا تھا حادثے کا باعث بننے والی گاڑی وفاقی محتسب کشمالہ تارک کا بیٹا ازران چلا رہا تھا جبکہ گاڑی میں وفاقی محتسب کشمالہ تارک اور ان کے شوہر بھی موجود تھے پولیس کشمالہ تارک کے بیٹے ازران کی گرفتاری کے لیے تھا حل کوئی کروائی نہیں کر سکی تیز گرفتار گاڑی کی ٹکر سے چار افراد کی موت کا مقدمہ درچ کا لیے گیا تھا افراد میں کشمالہ تارک کے بیٹے ازران کو بھی نمزد کی گیا تھا پولیس کے مطابق ازران ہان کی گرفتاری کے لیے مختلف علاقوں میں چھاپیں مارے جا رہے ہیں جی امکال ملسرہ سے پانچ بندے ٹیس دینے کے لیے آ رہے تھے سلام آباد اور کشمیر آئی گئے پیش آرے پر کھڑے گئے تھے پیچھے سے تیزدار افتار پرادو آئی اس نے جیسے ہی ٹکر ماری اور گاڑی میں سمی نیچے گیر گیا ادھر میں اوش میں تھا کشمالہ تارک اپ کوتا بیٹا ازلان تھا تو وہ گاڑی جرا رہا تھا اس کو میں نے آپ کو آنکھوں سے دیکھا ہے ابھی جو میڈیو پر باتیں ہو رہی ہیں وہ ساری جھوٹی ہیں یہ کشمالہ تارک کا بیٹا ازلان تھا اس کو میں نے آپ کو آنکھوں سے دیکھا ہے جو ہمارے ساتھی مار گئے اور جو میرے ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے میری امران خان سے بھی درہاز ہے کہ اس کا نوٹس لیں اور ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے